اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بینات من الہدى والفرقان فما شہد منكم الشہر فلی صم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم والکتاب المبین انہا انزلناه في ليلة مبارکہ انہا كنا منظرین بیها يفرق كل امر حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر رب شرح لصدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسان یفق وقولی میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجالاتا ہوں بے پایدرود و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین اکرام رمضان المبارک کا ایمان کے چھے ارکان سے بڑا گہرہ تعلق ہے اور ابھی تک پانچ اپیسوڈ میں میں نے آپ کو چھے ارکان میں سے پانچ ارکان کا کس طریقے تعلق ہے ڈیٹیل میں میں نے آپ کو بتایا ان تؤمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی والیوم الآخری والقدری خیری وشری کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کے پرشتوں پر اس کے کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر تو یہ چھے ارکان کا بندہ رمضان ربارک سے بڑا گہرہ تعلق ہے بندہ رمضان ربارک میں چھپ کر بھی نہیں کھاتا کیونکہ اس کے دماغ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ فرشتوں کا ایک بہت بڑا حسین نظام جو بنایا گیا ہے یہ ہمارے نام عامال کلیٹ کر رہے ہیں لیت القدر میں ایک بہت بڑی تعداد فرشتوں کے آنے والی ہے اللہ تعالیٰ تقدیر ہینڈ اور کرتے ہیں سال بھر کی تقدیر ہینڈور کرتے ہیں فرشتوں ساری کتابیں جو نازل کی گئی سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1575 ساری کتابیں جو نازل کی گئی رمضان ربارک میں رسولوں کے مشن کا آغاز ہوا رمضان ربارک میں اور جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں جو رمضان ربارک میں روضے رکھتے ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے گدرے و گناہ ماف ہو جاتے ہیں اگر اس کا احتساب پکا ہو توبت النسوحہ کے دائرے میں آ جائے آدمی کو احتراف ہو احساس ندامت ہو اور دوبارہ اچھا بننے کا ارادہ ہو جائے اور گوشتہ جو کچھ بھی اس نے گناہ کیا ہے کبیرہ گناہ اگر اس کی وہ مافی مانگ لیتا ہے تو کبیرہ گناہ بھی ماف ہو جاتا ہے اس کی ناکھا کالود ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ جو رمضان کا مہنہ پاتا لیکن اپنی مغفرت نہیں کروا لیتا تو ایمان کے پانچ ارکان پر تفصیل سے گدشتہ اپیسوڈ میں پانچ اپیسوڈ میں میں نے آپ کے سامنے بتایا آج کا جو اپیسوڈ ہے وہ ہے ایمان کا چھٹوہ جو رکن ہے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا اور امام ابن العز الحنفی رحمت اللہ علیہ نے اقیت تحویہ کی شرح میں بڑا اچھا نکتہ بیان کیا کہا کہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کا مطلب ہے کہ تقدیر کے میٹھے اور مر یعنی کہ کڑوا میٹھا اور کڑوے پر ایمان لانا یعنی کہ حالات کبھی میٹھے ہوتے ہیں حالات کبھی کڑوے ہوتے ہیں جب حالات میٹھے ہوتے ہیں تو آدمی شکر کا دامن نہ چھوڑے جب حالات کڑوے ہوتے ہیں تو آدمی صبر کا دامن نہ چھوڑے حالات اچھے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو آزمائش ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی شکر گزاری کرتا ہے یا نہیں کرتا اور حالات برے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک آزمائش ہے بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو برا سمجھا تھا وہی اچھا تھا تو اصل جو ان دونوں میں وہ آدمی اقل مند ہے کہ اچھے حالات میں شکر کر کے نیکی کماتا ہے برے حالات میں سبر کر کے نیکی کماتا ہے یعنی عشار آدمی کا کرتا ہے دونوں حالات سے نیکیاں بٹورنے میں آگے رہتا ہے اور جو بے خوف آدمی رہتا ہے دونوں حالات میں گناہ اٹھاتا ہے اچھے حالات میں عیاشی برے کام گناہ کے کام ناشکرہ پناہ نافرمانیہ کر کے لئے گزارتا ہے اور برے حالات میں خودکشی گالی گلوچ اللہ تعالی کا مضاق اڑانا اسلام کا مضاق اڑانا یہ برے حالات میں اس آدمی کا رویہ ہوتا اللہ تعالی حفاظ پر تو تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا رمضان المبارک کا اس رکن سے بڑا گہرا تعلق ہے اب آپ کہیں گے وہ کیسے سورے قدر سورہ نمبر نیٹی سیمن میں اللہ تعالی اشارت فرمارے اگر کوئی یہ ترجمہ کرے کہ قدر و منزلت کی رات تو اس کا ترجمہ ناقص ہے ناقص انکمپلیٹ وہ قدر و منزلت کیوں ہے قدر کا معنی صرف قدر و منزلت ہی نہیں قدر کا معنی ہے تقدیر قرآن مجید کے دو آیتوں پر تدبر کرنے سے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر تقدیر ہی مراد ہے ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ دخان سومبر چوالیس کے آت نمبر ایک دو تین چار حامیم والکتاب المبین انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ انہا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ پوچھا گیا لیلت مبارکہ کیا ہے کہ جس کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم اللہ صبح طلی اللہ تعالیٰ طرف سے ہر معاملے کا تفصیل سے پوری تقدیر بات دی جاتی ہے امرم من عندنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر یہی بات سورہ قدر میں بتائے گئی ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما دراکا ما لیلت القدر اللہ کے حکم سے ہر معاملہ لے کر اترتے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورے سال بھر کی تقدیر فرشتوں کا حوالے کرتے ہیں سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ مجاہد رحمت اللہ علیہ سعید ابن المسید عطا بن ابی ربا ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ کے سارے شاگردوں نے جو آثنٹک روایتیں سند میں اس کی بات کر رہا میں ضعیف روایتوں کی نہیں تو آثنٹک روایتوں میں بتا گیا کہ لیلت المبارکہ سے مراد رمضان المبارک کی لیلت القدر ہے جس کے اندر تقدیر باتی جاتی ہے ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ لیلت القدر میں سو جاتے ہیں جبکہ ان کی تقدیر باتی جارے ہیں ان کو تو چاہتا ہے کہ نیند سے اٹھ کر دعا کرے اللہ آنے والے سال میں مجھ پر جو جو خرض اللہ ادا کر دیجئے اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں میرے لئے اچھی تقدیر لکھئے جو بھی بری چیزیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ دیجئے اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے رمضان المبارک میں تقدیر کا بڑا گہرا تعلق ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سال بھر کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں پھر اور ایک حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے اور ایک سو بیس دن گزرتا ہے اور ایک روایت میں ایک سو اکیس دن یعنی کبھی روح ایک سو بیس دن میں پھوکی آتی ہے کبھی روح ایک سو اکیس دن میں پھوکی جاتی ہے ہر ایک کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جاتی ہے کس کے لئے ایک سو اکیس دن میں پھوکنا ہے کہاں پر ایک سو بیس دن میں پھوکنا ہے اس کی وجہ اس کا معاملہ اللہ بہتر جاتا ہے لیکن وہاں پر یہ ہے کہ اس آدمی کا رزق لکھا جاتا ہے اس کا کب مرنے والا ہے وہ لکھا جاتا ہے اور تفصیلات سعید رہے گا یا شقی رہے گا کبھی آ رہا ہے کہ رحم مادر میں تقدیر لکھی جاتی ہے کبھی جنت اور جہنم کے فیصلے آدم علیہ السلام کی ریو کی ہڈی سے نکالا گیا پورے انسانوں کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ذمانے میں واقعہ پیش آ گیا مطلب کیا ہے اس کے ڈیٹیل کیا ہے آئیے ذرا تقدیر کے بارے میں کچھ سوالات بھی حل کرتے چلے رمضان مبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے لہذا رمضان مبارک کوئی معمولی نہ سمجھا جائے آخری دہے کوئی معمولی نہ سمجھا جائے اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے ان راتوں میں جاک کر دعائیں کریں گھڑا کر دعائیں کریں آنے والے سال کے لئے اچھی تقدیر کی دعا کر لیجئے رمضان مبارک کو معمولی نہ سمجھا جائے رمضان مبارک بڑا اہم مہنہ ہے اس کے اندر خاص طور سے آخری کا دہا آخری دہا میں بھی اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس یہ لیت القدر پتہ نہیں ان پانچوں میں سے کشم لیت القدر ہونے والی ہے اور اس میں دعا اگر قبول ہو جائے تو آنے والے سال کی لئے آپ دعا مانگتے ہیں اللہ آنے والے سال میں اچھی تقدیر لگ دیجئے مسئبتیں ٹلا دیجئے تو آپ کے لئے فائدہ مند ہے یہ رمضان مبارک میں آنے والے سال کی تقدیر لکھے جارہے تو اس کے لئے آپ اتنے نیکیاں کر لیجئے اتنا عقیدہ سوار لیجئے اتنے عبادات کو سوار لیجئے تاکہ رمضان مبارک ہمارے لئے مغفرت کا اور آنے والے سال کا بھی ایک بہترین دریہ بن جائے تقدیر سے متعلق پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا بندہ مجبور ہے کیا اس پر مسئبتیں آ رہی ہیں تو اس سے پوچھ کر نہیں آتی اس کو موت آتی ہے تو اس کو پوچھ کر نہیں آتی اس کو جہاں پیدا کیا جا رہا ہے نا تو اس سے پوچھ کے کیوں پیدا نہیں کیا جاتا پھر اللہ سبحانہ اللہ بندے پر حساب و کتاب قیامت میں کیوں کرتا ہے تو آئیے ہم کہیں گے کہ یہ سوال میں تھوڑا سا کنفیوزن پایا جا رہا ہے کنفیوزن کو دور کرنے کوئش کرتے ہیں ابن تیمہر حمد اللہ علیہ نے موٹی ایک کتاب ہے الاحتجاج بالقدر بہت اچھی کتاب ہے مختصر ہے لیکن ما شاء اللہ بہت مفید ہے ابن تیمہر حمد اللہ علیہ نے یہ کہا کہ انسان کی زندگی کے دو حالات ہیں ایک حالت یہ ہے کہ جہاں پر انسان مجبور لگتا ہے اس سے پوچھا نہیں جاتا اس پر ناچاتے ہوئے بخار آجاتا ہے وہ ناچاتے ہوئے بھی بیماری آجاتی ہے وہ ناچاتے ہوئے بھی اس کو موت آجاتی ہے وہ کہاں پیدا ہوا اس سے پوچھ کر نہیں کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان مجبور ہے لیکن جو عمل ہوتا ہے انسان کا اس میں مجبور ہے اس کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ سوچ کر عمل کرتا ہے وہ جو بھی کرتا ہے اس میں آزادی ہے تو کچھ آزادی ہے اور کچھ مجبوری ہے لیکن اس کے بوجود بندے پر ظلم نہیں ہے وہ کیسے کیونکہ جہاں پر اس کو مجبور کیا گیا نہ اس پر کوئی گناہ نہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ بتا تیرے جسم پر بخار کیوں آیا بتا تو ہندوستان میں کیوں پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے اسا سوال کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے کہ ہندوستان میں پیدا ہونا ہے تو یہ میرے تقدیر کا حصہ ہے کچھ لوگیں کہتے ہیں بھئے آپ ہندوستان کو چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں بھئے میں کیسا نہیں چاہوں گا اس زمین کو جس زمین پر پیدا ہونے کے لئے میرے اللہ نے فیصلہ کیا ہے یہ میرے تقدیر کا حصہ ہے میں یہ کیوں کہوں گا کہ میں فلاجہ پیدا ہونا تھا میں ہندوستان میں کیوں پیدا ہوں میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں میرے رب کی تقدیر پر راضی ہوں اس رب نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ہندوستان میں پیدا ہوں تو میں اس رب کے فیصلے پر راضی ہوں میرے تقدیر کا حصہ ہے میں اس کو کیسے نفرس سے دیکھ سکتا ہوں جس جگہ پہ اللہ نے مجھے پیدا کہ ہم اس کو محبت سے دیکھو ہے کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت میں یہ نہیں پوچھیں گے بتا یہ جو جسم تھی امانت تھی نا تو اس جسم پر مصیبت آئی کیسے نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ لیکن اگر عمل میں نے غلط کیا ہے تو اس پر پوچھیں گے کہ یہاں پر بندے کو آزادی ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا ہم انسان کو آزماتے ہیں اور اس کو سننے والا دیکھنے والا بناتے ہیں فجعلناہ سمیعا بصیرا انہا حدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا سورہ دہر سومبس سیونٹی سیس کے عیت نمبر دو تین پھر ہم نے اس کو راستہ بتا دیا اچھا راستہ جایا تو برا راستہ جا اس کو ہم نے آزادی دی ہے ووٹ تیہ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سوال کر سکتے اس کی مثال ایسی ہے مثال ایسی ہے میں گھر کے باہر نکلا اچانک میرے سر پر بطھر آ کر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا قیامت میں بتا تیرے سر پر پتھر کیوں کرا کیونکہ میرے بس میں نہیں ہے مجھے غیب نہیں معلوم کیا پتھر گرنے والا ہے یہ اچانک انہونی واقعہ ہے میرے ارادہ اس میں شامل نہیں ہے جس میں ارادہ شامل نہیں ہے آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھے گئے نہیں جو چیز آپ کے استطاعت میں نہیں ہے آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے بغیر علم کے اگر کوئی چیز آپ کے اوپر ہو چکی ہے تو معافے نہ ہو اللہ نے جو بھی شریعت بنائی ہے بہت ہی آسان شریعت اتاری ہے اس کے باوجود بھی اگر انسان کے آٹ آف کنٹرول ہوتا ہے وہ ٹھہر نہیں سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے یعنی جو جو چیزیں اس کے آٹ آف کنٹرولیں سب معاف کر دی گئی نا تو ایک گھر کے باہر میں نکلتا ہوں اور پتھر آ کر گرتا ہے تو میرے سر پر پتھر کیوں گرا یہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے لیکن اگر میں گھر کے باہر نکلتا ہوں اور پتھر اٹھا کے سر پر مار لیتا ہوں اب اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا تُو نے سر پر پتھر کیوں مارا خودکشی تُو نے کیوں کی پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے پہلے میں بندے کا ارادہ نہیں تھا دوسرے میں بندے کا ارادہ ہے جہاں ارادہ ہوتا اللہ تعالیٰ وہاں پر سوال کرتے یعنی ایک بندے نے ارادہ یوز کیا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب بتا تُو نے یہ جو ارادہ کیا تھا صحیح کیا ہے غلط کیا اب قرآن اور صحیح حدیث کے سکیل پر اس کو نہ پا جائے گا اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا قیابت تو بندہ مجبور ہے کہا یہاں ظلم کا ہے جو مجبوری تھی اس کو تو اللہ نے ماف کر دیا جو انسان کے مقدور میں تھا مجبور دوسرہ تھا مقدور جیسا ایک مشہور قول ہے سمجھانے کے لئے کسی عالم صاحب کی طرف منصوب ہے کہا کہ تم اپنا پیر اٹھاؤ بڑی آسانی کے ساتھ اس نے پیر اٹھا لیا کہا اسی حالت میں بغیر سہارے کے دوسرا پیر بھی اٹھا لو اور بہت دیر تک ٹھائر کر رہا تو اس نے کہا ناممکن ہے میں گر جاؤں گا گھٹنے پھٹ جائیں گے کا مطلب ہے اقلا کہ کچھ چیزیں تمہارے بس میں ہیں کچھ چیزیں بس میں نہیں ہیں ایک پیر تم اٹھا سکے دوسرا پیر اٹھا نہیں سکے تو اسی طریقے سے یہ جو اللہ تعالی جو زندگی دی ہے کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں مسیبت کا آنا موت کا آنا پیدا ہونا جو چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں جو آٹ آف کنٹول ہے اللہ کی طرف سے تیع ہے نا وہ آزمائشیں ہیں وہ آزمائش آپ کے پر کیوں آ رہے اس پر سوال نہیں ہوگا وہ آزمائش آنے کے بعد آپ کرتے کیا ہے اس پر سوال ضرور ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اور صحیح احادث میں بتا دیا گیا کہ رحم مادر میں ہی یہ لگ دیا جاتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے کون نیک ہے اور کون بد ہے اب جب لگ دیا گیا ہے تو میں عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے تو میرے بھائی چونکہ لگ دیا گیا ہے اس وجہ سے آپ ایسا کرنے باتیں ایسی نہیں ہیں پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں اللہ عالم الغیب ہے کے نہیں ہے اللہ غیب جاننے والا اللہ علام الغیوب ہے غیبوں کو جاننے والا ہے اللہ کو یہ معلوم ہے کہ فیوچر میں آپ کا عقل کیا کرنے والے ہیں پرسو کیا کرنے والے ہیں دس سال کیا کرنے والے ہیں پندرہ سال کیا کرنے والے ہیں اللہ کو معلوم ہے کے نہیں ہے اللہ کو معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا اڑواس علم بتلا رہے کہ ایک عدمی پوری کائنات یہ جتنے انسان ہیں پیدا ہونے کیا کریں گے اور قیامت آنے تک کیا کیا ہونے والا ہے جنت میں کون جانے والا ہے کون جہنم میں جانے والا ہے اللہ کو معلوم ہے تو اللہ نے اڑواس میں لکھا ہے چونکہ لکھ دیا گیا ہے لہذا آپ کرنے بات ایسی نہیں چونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں اللہ نے اڑواس میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ اپنا اڑواں سلم بتلا رہے اگر مان لیجئے کہ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو معلوم ہے کہ تم لوگ کیا کرنے والے ہوتے کیونکہ اللہ کا علم تو وسیع ہے تو بندہ ہو سکتا حجت کرے نہیں مجھے موقع دینا تھا ایک مرتبہ دنیا میں چھوڑ کر تو دیکھنا تھا ایک آدمی حجت کر سکتا ہے تو اس کی حجت بھی ختم کر دی گئی ہے کہ اس کو موقع بھی دیا گیا ساٹھ سال کسی کو تیس سال اگزام کے لئے ایک دن بھی کافی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ساٹھ سال دیئے پوری کائناس بسا کر دی اللہ نے آسمان اور زمین میں انسان کو زمین پر بھیجا اب ایک آدمی کہتا ہے نہیں بھئی مجھے پیدا کیے کیوں نہیں پیدا کرتے تو اچھا تھا نہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اونر ہے ہمارے دنیا کا اصول یہ ہے ایک آدمی کے اپنی بیڈلنگ ہے وہ اس کو توڑتا ہے وہ اس کو بناتا ہے ماہر والا آدمی اس کو پوچھنے سکتا کیونکہ اس کا اونر ہے ایک اونر اپنے بیڈلنگ کے ساتھ جس کا وہ اونر ہے کچھ بھی وہ کر رہا ہے تو دنیا کا اصول ہے اس کے بارے پوچھتا نہیں ہے کیونکہ وہ آدمی اونر ہے وہ جو چاہے مناسب ہے وہ سمجھتا ہے وہ کرتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا اور آپ کا اونر ہے اور اس نے جو بھی ارادہ کیا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے سوال کرسکتے ہیں لا يسألوا عم ما يفعلوا وهم يسالون اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں ہاں مخلوق سے پوچھا جائے گا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ مخلوق ہے اونر نہیں ہے اپنے آپ کے ایک مرتبہ ایک صاحب کے ہی کمپنی میں میں گیا ملنے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا مجھے ایسا کیوں پیدا کیا مجھے ایسا پیدا کرنا چاہیے تھا مجھے یہاں کیوں پیدا کیا وہاں کیوں پیدا نہیں کیا اور اسی طریقے چاہ کر اللہ نے پیدا کیا ہی کیوں تو میں نے ان سے کہا میرے بھائی ایک منٹ ایک منٹ آپ یہ بولیے کہ آپ کی ایک کمپنی ہے آپ یہاں کے مالک ہے ایک ایمپلوئی آتا ہے اور آکرہ کہتا ہے کہ آپ کی مینجر کی کرسی یہاں پر کیوں ہے اور آپ یہ مینجر کی کیابن کیوں بنا ہے جب تک آپ ایک ایک سوال کے جوابات نہیں دیں گے میں یہاں پر جواب نہیں کروں گا تو آپ ایسے آدمی کو جواب پر رکھتے ہیں کیا اور آپ سوپ کے جوابات دیکھتے ہیں یہاں پر کیلہ کیوں مارا گیا یہاں پر کیلہ کیوں نہیں مارا گیا یہاں پر کھڑکی کیوں لگائے گئی آپ اس کو کہتے ہیں بھائی جواب کرنے آئے ہیں جواب کریے اور جائیے یہاں کا اونر میں ہوں مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر کیلہ کہاں مانا ہے ایک آدمی آکر اس کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا اس انداز میں تو پوچھتے سکتا یعنی سامنے والے آدمی کو اونر پر جتنا بھروسہ ہوتا ہے اتنے سوالات کم ہو جاتے ہیں اگر اونر پر زیادہ بھروسہ نہ ہو تو سوالات بڑھ جاتے ہیں جس سے پر آپ کو بہت زیادہ یقین ہوتا ہے تو آپ کہیں رہے کچھ حکمت ہوگی کچھ کریں ہوں تو یہ آدمی سوچے کرا اللہ تعالیٰ تو عالموں کا عالم عالم ہے وہ تو وہ پورے علم والے سب کو پیدا کرنے والا ہے تو اللہ نے جو بھی کیا اللہ حکیم ہے اللہ علیم ہے تو آپ کو جب تک تعرف نہیں ہوگا ایک آدمی کو تعرف نہیں تو دس سوال کرے گا لیکن جیسے تعرف ہو جائے گا تو آدمی کے اتنا تجربہ ہے تو آدمی کہے گا ہو سکتا کچھ وجہ ہوگی کیونکہ اچانک وہ ڈھیر ہو جاتا ہے جب اس کا تعرف ہوتا ہے جب تک تعرف نہیں ہوتا ہے تو وہ کہے گا ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے لیکن اللہ کا تعرف چونکہ اصل میں صحیح نہیں ہے لوگوں کو کہ وہ حکیم ہے وہ علیم ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے وہ انسان کا بہتر ہی سوچتا ہے چونکہ سب تصورات ختم ہو جاتے ہیں تو آدمی کو سوالات پیدا آتے ہیں تو اس لئے اللہ کے ناموں اور صفتوں پر تدبر کرنا بہت ضروری ہے وہ تدبر کرنے کا انشاءاللہ اس سوالات ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم کو پیدا کیوں کیا تو ہم کہہ گئے اللہ تعالیٰ اونر ہے اونر کبھی نہیں بتاتا ہے اگر نہیں بتائے گا تو کیا اب آپ سے پوچھ کر اپنی اونرشپ کے بارے میں وہ گفتہو کرے گا کام کرے گا نہیں اس کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے جیسا دنیا کا اصول ہے کہ ایک اونر کو اس کے اونرشپ کے آرہے نہیں پوچھا آتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو اونرشپ میں پوری مخلوقات ہیں اس کے بارے میں ہم جب سمجھ نہیں سکتے ہیں ہم اندروں کیپیسٹی نہیں ہے تو ہم سمجھ نہیں کوئش کر کے کہ کیوں بھٹک نہیں کوئش کر رہے ہیں جو چیزیں ہم کو سمجھ میں آ رہی ہیں اس پر تو عمل کر لیں جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اللہ کے حوالے کر دیں مسئلہ ختم لیکن جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس پر تو عمل نہیں کر رہے ہیں جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اس پر سوچ نہیں کوئش کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آپرشلیٹی مس اور نان آپرشلیٹی کے پیچھے ٹریک اللہ حبات فرمو جو چیزیں مل رہی ہیں اس کو کھو رہا ہے آدمی جو چیزیں نہیں مل رہے ہیں اس کے پیشے جا جا کہ اپنا ٹائم ویس کر رہا ہے ایک چھوٹی مثال دے کر بھی سمجھاتا ہوں میں اور سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ اگر کلاس میں ایک ٹیچر یہ کہے جنرلی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے بارے میں بتلا دے رہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جنرلہ کو معلوم ہے رہے میں مادر ہی میں بتا جا رہا ہے کہ کون نیک ہوگا کون برا تو پھر عمل کرنے کا کیا فیدہ ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر اگر کلاس میں ایک ٹیچر یہ کہتا ہے کہ تم بہت کھیل رہے ہو بیٹا ٹائم پہ نہیں آ رہے ہو بیٹا میرا تجربہ بتاتا ہے تم تو اس سال گئے کام سے تم تو فیل ہونے والے ہیں اور دوسرا ہے بہت محنت کرنے والا بچہ کہتے ہیں میری تجربے کے حساب سے تم پاس ہو جاؤ گی اور کل کے دن وہاں کے بچہ فیل ہو گیا جس کے بارے میں ٹیچر نے کہا تھا اور گھر کو آئے گا ماں باپ پوچھیں گے بتاؤ تو صحیح کہ تم فیل کیوں ہو گئے تو بچہ کہتا ہے میں اس لئے فیل ہوا کیونکہ ٹیچر نے کہا تو کیا اس کا یہ جواب صحیح ہے نہیں ٹیچر نے کہا اس لئے فیل نہیں ہوا ٹیچر نے اس لئے کہا کیونکہ یہ آدمی جو کام کر رہا تھا اس کے انداز مطابق اس نے فیصلہ کیا تو اسی طریقے سے اللہ نے کہا اس لئے آپ جہنم میں جا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرمان ہے جب بندہ بھٹکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھٹکاتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ایک آدمی بہت خوبصورت ہے بیچانا جہنم میں کیسے جلے گا لہذا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے ایک آدمی بہت ہی بس صورت ہے ارے یہ آدمی جنت میں آئے گا تو جنتیوں کو پریشانی ہو جائے گی لہذا اس کو جہنم میں جانا ہے آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو شکر کا راستہ بھی اور کفر کا راستہ بھی اس کے سامنے کھول دیا امہ شاکرہ و امہ کفورہ سورہ دہت سومبا سیونٹی سیس کے عیت نمبر دو اور تین میں یہ سب آزمائش ہے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ صحیح راستے پر جائے اللہ تعالیٰ جانبوش کر کسی کو اچھے راستے پر ایک آدمی جا رہا ہے تو جانبوش پر لا کے اس کو بھٹکا ہے نہیں ایک آدمی برے راستے پر جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ آدمی بہت خوبصورت ہے رہے جہنم میں جائے گا کیسا تو لا کر اللہ تعالیٰ رکھ دیں گے اس کی خوبصورتی کو دیکھ ایسا کچھ میار نہیں ہے سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد پر مارے جو حق کے لئے تڑپتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے جو تیڑا راستے پر ڈال دیتے شروعات کونوں نے کرتا ہے بندہ جو فاسق ہوتے ہیں اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتے تو میرا تقدیر کے بارے میں جاننا ہے تو اللہ کے نام اور صفتوں کو جتا اچھا سمجھیں گے تو تقدیر کا مسئلہ صحیح سمجھ میں آگا اور اللہ تعالیٰ کو اونر جانیں گے مالک جانیں گے خالق جانیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور صفت اچھا سمجھیں گے تو تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا اگر سمجھ میں نہ بھی آئے کئی ایسے سوالات ہیں جس کو واقع سمجھنا اگر مشکل بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے جتنا سمجھ میں آیا اس پر تو عمل کر لیجئے اللہ تعالیٰ اس پر نجات دینے کے لئے تیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کیا پورا سمجھ میں آنے کے بعد ہی تمہیں جنت دوں گا اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کہانے ایکسٹرا برڈن کیوں دار رہے آپ ایکسٹرا آرڈنری سمجھنے کی کوئی اس کیوں کر رہے ہیں سمجھیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے نہیں کہہ رہے ہیں جو سمجھ میں آیا ہے اس پر تو عمل کر لو اللہ تعالی ہماری مخفض فرمائے اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ رمضان مبارک کا جو ایمان کے چھ ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے اس کو اچھے طریقے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے توفیت آفرمائے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈز میں میں تاؤں گا رمضان المبارک کا اسلام کے پانچ ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے وہ کیسے اگلے اپیسوڈ میں درود دیکھیں گے انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ